موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کومیڈی کے کنگ اور کومیڈی کو اصل مائنوں میں کومیڈی کا درجہ دینے والے ایک عظیم آرٹسٹ کے بارے میں جن کا شمار پوری دنیا کے بڑے کومیڈیاں میں ہوتا ہے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر انسان آپ کی کومیڈی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور آپ کا فن سرحدوں کا محتاج نہیں یعنی آپ کو انڈیا یورپ امریکہ کینیڈا سمیت جہاں جہاں بھی پنجابی بولنے اور سمجھنے والے پائے جاتے ہیں تمام لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اس وقت آپ سکرین پر اس فنکار کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ون این اونلی امانولا خان کی آج ہم آپ کو کم وقت میں امانولا صاحب کی ذاتی زندگی اور فنی سفر کے متعلق مکمل معلومات دینے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے کیریر کا آغاز کیا اور شہرت کی بلندیوں پر کیسے پہنچ گئے آپ کے فن کا اطراف ہر کوئی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر سرج کر لیں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو ناپسند کرتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہترین فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے انسان بھی ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملا کریں بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کی جانب آتے ہیں امانولا خان انیس سو پچاس کو پنجاب کے شہر گجرہ والا میں پیدا ہوئے لیکن آپ کا بچپن لاہور میں گزرا آپ اپنے فیملی کے ہمراہ لاہور آ گئے تھے آپ کا تعلق ایک متوست گھرانے سے تھا آپ خاندانی گائک تھے یعنی آپ کے ددیال گلوکار تھے تو آپ نے بھی اپنے فنی سفر کا آغاز گلوکاری سے ہی کیا آپ گلی محلوں میں اس وقت کے بڑے بڑے گلوکاروں کی نقل اتارا کرتے تھے جیسا کہ مہندی حسن خان صاحب انائد حسین بٹی صاحب اور آلم لوہار صاحب وغیرہ آپ پڑے لکھے نہیں ہیں بلکہ بچپن ہی سے محنت مزدوری شروع کرتی تھی آپ گولیاں، ٹافیاں، لکچے، تسبیعاں، ٹوپیا وغیرہ داتا دربار میں فروغت کیا کرتے تھے اور آپ کا کہنا تھا کہ میں اس وقت میں بہت اچھے پیسے کمار لیتا تھا داتا صاحب دربار کے سالانہ عرص پر وہاں میلا لگا کرتا تھا تو آپ کے والد کے دوست تفیل نیازی صاحب وہاں پر پرفارم کیا کرتے تھے تو ایک دن انہوں نے آپ کو زبردستی سٹیج پر چڑھا دیا اور بولا کہ جو کام تم گلی محلو میں کرتے ہو وہ سٹیج پر چڑھ کر کرو تو آپ نے مزاہیہ انداز میں گولوکارو کی آواز میں گانا شروع کر دیا تو لوگوں نے آپ کو بہت پسند کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے مزاہیہ انداز سے لوگ بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں تو پھر ایسے ہی کرتے کرتے آپ بقاعدہ کومیڈی کرنے لگے آپ مختلف گولوکارو اور ادھاکارو کی پیروڈی کرتے تھے اور مختلف گولوکارو اور ادھاکارو کی پیروڈی کرنے لگے یہاں سے آپ کے فنی سفر کا آغاز ہوا اور پھر ایسے ہی میلو ٹھیلو میں کومیڈی کرتے کرتے آپ سٹیج پر پہنچ گئے آپ نے جو سب سے پہلا سٹیج پلے کیا اس کا نام تھا سکسل جس میں آپ کا قدر مزاہیہ گولوکاری کا تھا آپ نے اپنے کیریر کا آغاز ون مین شو سے کیا اور اس شعبے میں جتنی مقبولیت اور کامیابی آپ نے سمیٹھی شاید ہی کسی اور فنکار نے حاصل کی ہوگی آپ کی کومیڈی لوگوں کو اس لیے اٹریکٹ کرتی تھی کیونکہ وہ حقیقت پر مبنی ہوتی تھی یعنی آپ ہر قسم کی پیروڈی کر سکتے ہیں آپ واحد فنکار ہیں جنہوں نے سینکڑو ون مین شو کیے اور ہر شو میں ایک نیا انداز اور ایک نئی بات متعرف کروائی جو کہ یقینا گوڈ گفٹڈ ہے آپ نے پاکستان کے تمام شہروں سمیت پوری دنیا میں پرفارم کیا پڑوسی ملک انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں آپ کے فین موجود ہیں آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ ایسے پہلوان ہیں جنہوں نے بہت سارے پہلوان پیدا تو کیے لیکن کسی بھی پہلوان کو گرایا نہیں آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کے تمام بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ ہر دور میں مقبول رہے آپ نے اب تک تقریباً دو ہزار سے زائد سٹیج پلے کیے اور سینکڑو ون مین شو اتنا کام کرنے کے باوجود آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی تیزی سے پیسہ آپ کے پاس آتا تھا ویسے ہی چلا جاتا تھا یعنی آپ اپنے شاگردوں کو اپنی خود کی جیب سے پیسے دیا کرتے تھے اور غریبوں محتاجوں کی بھی بہت برد چڑھ کر مدد کرتے امانولا کے ساتھ کوئی بھی اداکار کھڑا ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے پاکستانی کومیڈی میں جتنے بھی فنکار ہیں بلکہ انڈیا میں بھی جو کومیڈین ہیں وہ آپ ہی کو دیکھ کر کومیڈی سیکھتے ہیں آپ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں 2010 میں جب پاکستانی کومیڈی میں کومیڈی کرنے کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تو آپ جیو ٹی وی کے پروگرام خبرناک کے ساتھ وابستہ ہوئے اور اس وقت سے لے کر اب تک آپ مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ منسلک رہے اور اس وقت بھی امانولا خان آپ نیوز کے ساتھ وابستہ ہے اور پروگرام خبرزار میں نظر آتے ہیں برسگیر پاک و ہند میں آپ کا کوئی سانی نہیں اب بات کرتے ہیں امانولا خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں امانولا خان اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بہن ہیں یعنی آپ دو بہن بھائی ہیں آپ کی والدہ آپ کے بچپن میں ہی وفات پا گئی آپ کی پہلی شادی آپ کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی جس میں سے آپ کے چھے بچے ہیں تین بیٹیاں اور تین بیٹے اور پھر آپ نے دوسری شادی کی جس میں سے چار بچے پیدا ہوئے دو بیٹیاں اور دو بیٹے اور اس کے بعد آپ نے تیسری شادی کی جس میں سے بھی چار بچے پیدا ہوئے وہ تھی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا یعنی آپ کے ٹوٹل چودہ بچے ہیں جن میں سے آٹھ بیٹیاں ہیں اور چھے بیٹے اور آپ نے ماشاءاللہ اپنے تمام بچوں کو عالی تعلیم دلوائی خصوصی طور پر آپ بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ نے اپنے تمام بچوں کو سویمنگ بھی سکھائی ہوئی ہے آپ کے سب سے آخری بیوی وفات پا چکی ہے اور آپ نے تینوں بیویوں کو الگ الگ گھر بنا کر دیا ہے اور تمام لاہور میں ہی مقیم ہے سب سے مشکل دن اپنی ماں کی وفات کو سمجھتے ہیں اور سب سے اچھا دن جب آپ بہت خوش تھے وہ دن جب آپ نے پہلی بات جہاز پر سفر کیا آپ تارک عزیز کے پروگرام کے لیے کراچی گئے تھے اور واپسی پر جہاز میں بیٹھ کر آئے اماناللہ خان کی اس وقت عمر تقریباً ستر سال ہے دوہزار اٹھارہ میں آپ کو صدر پاکستان کی جانب سے پرائیٹ آف پرفارمنس کے ایوارز سے بھی نوازا گیا اس کے علاوہ سینکڑوں ملکی و غیر ملکی ایوارز آپ جیت چکے ہیں اگر بولا جائے یا لکھا جائے تو اماناللہ خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا یا لکھا جا سکتا ہے لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ویڈیو کا اقتطام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے اس لیونگ لیجنڈ کو سہد و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اماناللہ خان پاکستان کا سرمایہ ہے اور ہمیں اس سرمایے پر فخر ہے اگر اماناللہ خان صاحب خود یا ان کے بچوں میں سے کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھیں تو نہایت عدب کے ساتھ میرا سلام ان تک لازمی پہنچ جائے گا ویسے میں حقیقی زندگی میں بھی ان سے مل چکا ہوں دوستو اگر آپ پاکستان کے دیگر کومیڈین فنکار یا گولوکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پاکستانی ایکٹرس بائیوگرافی کے نام سے پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ سینکڑوں فنکاروں کے متعلق جان سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات